بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیو ویورز کیسے آپ ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیکری سٹائل چکن سٹک کی ریسپی یہ ہم اکثر بیکریز وغیرہ سے لے کر کھاتے ہیں یہ بہت مزے کی ہوتی ہے بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں آئے شروع کرتے ہیں یہ پاس یہ 400 گرام بولنیس چکن ہے جس کو اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے کوشش کریں کہ ایکوئل کیوبز ہوں تھوڑا بہت فرق بھی ہو تو اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ان کو میں ایک باول میں ڈال کر اس کو میرینیٹ کروں گی اس کے اندر ہم جو سپائسیز ایٹ کریں گے یہ جنجر گارلک پاوڈر ہے 1 ٹی سپون اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون مسترد پاوڈر ہے 1 ٹی سپون بلیک پیپر ہے اس کے علاوہ 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے 1 ٹی سپون ہی سالٹ ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سی سپائسیز زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں لیمن میں اس کے اندر سکویز کروں گی فرش لیمن کے ساتھ اس کا فلیور بہت مزے کا ہو جاتا ہے یہ فل لیمن میں نے اس میں ڈال دیا ہے سپائسیز ایٹ کرنے کے بعد ہم چکن کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے چکن کو ہمارے جو سپائسیز ہیں وہ لگ جائیں اور پھر ہم اس کو میرینیٹ کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ میرینیٹ کرتے ہیں چکن کا فلیور اتنا ہی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اب میں اس کو کور کر کے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی چکن کو مارینیٹ کیا پہ تقریباً بھی اس منٹ ہو چکے ہیں یہ میں نے ایک انڈا لیا ہے جس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر چلی فلیکس ایٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ اس کا فلیور بھی اچھا لگتا ہے اور لک بھی اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بریٹ کرامز ہیں اب چکن کو ہم سکیور پر لگائیں گے اور پھر کوٹ کریں گے چکن کو اس طرح سکیور پر لگائیں گے آپ جتنے پیسیز لگانا چاہیں میں فور پیسیز لگاؤں گی ایک سکیور پر فور کے ساتھ یہ کافی بیلنس ہو جاتا ہے اس طرح سب کو لگا کر تو پھر ہم اس کو کوٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے چکن کو میں نے یوں سٹکس کے اوپر لگا لیا ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے یہ میں نے تھوڑا سا سبز دھنیا انڈے کے اندر ڈالا ہے اس کے ساتھ اس کی لک بھی اچھی لگتی ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھی لگتا ہے اگر آپ کے پاس اندر ڈالا ہے پہلے ہم اس کو بریڈ گرمز کے ساتھ کوٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو انڈے میں ڈیپ کریں گے Jeju نارملی ہم پہلے انڈے میں ڈپ کرتے ہیں اور پھر بریڈ کرمز میں کوٹ کرتے ہیں لیکن یہ سٹکس پہلے بریڈ کرمز میں کوٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو انڈے میں ڈپ کر کے تو اس کو فرائی کرتے ہیں میں سب کو ریڈی کر لوں گی اور پھر ہم اس کو انڈے میں کوٹ کریں گے پہلے میں سب کو بریڈ کرمز لگا لوں گی ساری چکن سٹکس میں نے ریڈی کر لی ہیں میں نے سب کو بریڈ کرمز لگا لیے ہیں اگر آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ وہاں سے بھی ڈپ کر کے اس کو لگا لیں پہلے میں سب کو اڈے میں ڈپ کر کے تو رکھ لوں گی پھر میں ایک ساتھ ہی سب کو فرائے کروں گی اگر آپ کو مسپون کے ساتھ اس کی اوپر انڈا ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کی کوٹ ہو جائے کہیں ایک نام ٹھوٹے میں heeft اس کھٹ کی برد کرنے کے تو آپ اس جس چکن کے اoten پہلے مالگ یہ تنگ نام ٹھوٹے میں کوٹ کر سکتے ہیں انڈے ،لدے اور پریٹ وہ پوٹوں کوٹ کوٹر میں کیوں پر اس کو چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو نکال لیں اور فرائی کر لیں آئل گرم ہو چکا ہے اس آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا تاکہ چکن بھی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور ایک دام سے اوپر سے یہ جل نہ جائے ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی کوک کریں گے اس میں جتنی سپیس ہے میں اتنا ڈالوں گی اور اس کو گولڈن کلر آنے تک اس کو میں ساری سائیڈوں سے ٹرن کرتے ہوئے کوک کر لوں گی بہت اچھے سے گولڈن ہو چکا ہے میں اس کو نکال لوں گی یہ بہت مزے کا چکن بنتا ہے تھوڑا سا فلیور میں ڈیفرنٹ ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہماری بیکری سٹائل چکن سٹکس رڈی ہیں آپ اس کی لوگ دیکھیں کتنی اچھی ہے یہ کھانے میں بھی تھوڑا ڈیفرنٹ فلیور میں ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو اللہ حافظ